اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے بیویوز آئی ہوپ کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے تو آج ہے میرے پاس یہ بلاسم شروط پودینہ آج میں آپ لوگ کے ساتھ اس کے بارے میں بات کروں گی کہ ہم اس کو کن علامات میں استعمال کر سکتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے اور کس کس ایج کے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو استعمال کرنے کی کیا کیا فائدہ ہیں تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ریڈ سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور سبسکرائب کے بٹن کو دبانے کے بعد ایک گھنٹی کا نشان آئے گا اس کو آپ لوگوں نے ضرور پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے جن لوگوں کا میدہ خراب رہتا ہے یا جن لوگوں کو میدے کا مسئلہ ہے یہ ان لوگوں کے لئے بہت مفید ہے شربت پودینہ آپ سبھی کو پتا ہے جنگ فوڈ کھانے کے وجہ سے انہیلتی فوڈ کھانے کے وجہ سے ہمارا میدہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اور اگر میدہ ڈسٹرپ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہماری پوری بوڈی ہے اس پر اس کا گہرہ اثر پڑے گا اور نظامین حساب خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ لیٹ نائٹ جاگنا ہے آج کل ہم سب لوگوں کا یہ معمول بن گیا ہے کہ ہم لوگ لیٹ نائٹ جاگتے رہتے ہیں تو ایسا کرنا جو ہے وہ بلکل بھی ہمارے میدے کے لیے ہماری بوڈی کے لیے ہماری آئی سائٹ کے لیے بلکل بھی اچھا نہیں ہے سب سے پہلے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا نظامین حضام ہمارا میدہ ٹھیک رہے تو آپ کو اپنی سلیپنگ ہیبٹس کو ٹھیک کرنا ہوگا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کن کن علامات میں آپ اس شربت پودینہ کا استعمال کر سکتے ہیں تبخیرے میدہ یعنی گیس ایسیڈیٹی تیزابیت اکثر لوگوں کو کھانا کھانے کے بعد ایسیڈیٹی یعنی گیس اور تیزابیت کا مسئلہ ہو جاتا ہے میدے میں تیزابیت ہونے کی وجہ سے میدے میں جلن رہتی ہے جو کہ میں خود فیس کر چکی ہوں اور یہ بہت ہی زیادہ پین فل ہوتا ہے اور جو ہماری گزا کی نالی ہوتی ہے اس میں سکڑن ہچکی آپ اس کو اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ کھٹی رکاریانہ آنٹوں کی نئی ہے پرانی سوزش اس کے علاوہ شکن میں گرگراہت مرود متلی بھوک کی کمی نظام نظام کی خرابی اور درد کا احساس میدے میں تیز درد ہونا یہ ساری علامات ہیں ان علامات میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میدے کی امراض کے علاوہ آپ اسے لو یا ہائی بلڈ پریشر میں سر درد میں بے خوابی میں بھی آپ اس شربت پدینہ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کی بہتر نتائج چاہتے ہیں تو آپ روزانہ کھانا کھانے کے بعد ایک سو چالیس قدم پیدل چلیں انشاءاللہ آپ کے میدے کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی تو آپ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اس کا طریقہ استعمال بڑوں کیلئے کھانے کے دو چمچ دن میں تین مرتبہ اور بچوں کیلئے کھانے کا ایک چمچ دن میں ایک مرتبہ ان تمام علابات میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں استعمال کرنے کے بعد آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو شربت پدینہ کیسا لگا اور اس کی قیمت ہے صرف اور صرف ہنڈرڈ روپیز تو اسی کے ساتھ ویڈیو کو کرتی ہوں اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تب تک کے لئے اللہ حافظ